بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے دیئر سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر دو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی کی تھی اور اس کے زخیرہ الفاظ کو پڑھنے کی مشک بھی کی تھی اور ان میں سے پانچ الفاظ کی جملہ سازی کا کام آپ کو دیا گیا تھا جو کہ یقیناً آپ نے کیا ہوگا آج ہم اس سبق کے مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں آج ہم اس سبق کے مشکی سوالات حل کریں گے سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو اگر آپ نے اس سبق کی ریڈنگ توجہ سے کی ہوگی تو آپ بہو بھی ان سوالات کا جوابات ان کے سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں سوال نمبر ایک ہے ہمارے آخری نبی کون ہیں سوال نمبر ایک کیا ہے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں تو اس کا جواب جی اس کا کیا جواب ہوگا کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس طرح سے آپ ایک لوس شیٹ لیں گے اس کے اوپر تاریخ اور دن رائٹ کریں گے انمان لکھیں گے سوال جواب سوال نمبر ایک ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں اس کا کیا جواب آئے گا ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس طرح سے آپ نے اس کا جواب لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے سوال نمبر دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کس شہر میں پیدا ہوئے تو یہ بھی آپ نے جب ریڈنگ کی تھی تو آپ کو آسانی سے اس کا آپ کو جواب آ گیا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی کہاں پیدا ہوئے جی ہمارے پیارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر تین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال کے تھے جب ان کی والدہ وفات پا گئی ٹھیک ہے تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا جی آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ سال کے تھے صرف آپ چھ سال کے تھے جب آپ کی والدہ وفات پا گئی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کا جواب رائٹ کریں گے نیکسٹ کوسٹن ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کا کیا نام تھا ٹھیک ہے جی کیا نام تھا ییس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ان سارے سوالات کو ایک لوس شیٹ کے اوپر لکھنا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر دو سبق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے علف پر ختم ہونے والے پانچ الفاظ چن کر لکھنے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ نے یہاں پر پانچ ایسے الفاظ رائٹ کرنے ہیں جن کے آخر میں جو ہے علف آتا ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے جب سبق کی ریڈنگ کی تھی یہ تو آپ نے بہت سے ایسے الفاظ پڑے ہیں جو کہ جن کے آخر میں علف آتا ہے ٹھیک ہے جیسے دیکھا تھا ٹھیک ہے نا دیکھیں علف پر ختم ہو رہے ہیں تھی علف تھا آخر میں علف آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے دادا ٹھیک ہے پالا ٹھیک ہے رکھا اس کے بعد ہے اچھا سچا ٹھیک ہے تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ علف پر ختم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی آپ الفاظ اس میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ علف پر ختم ہو رہے ہیں تو اس سوال کا جواب آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے دیکھا 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 پالا تارا ٹھیک ہے پھر بھی میں آپ کو آسانی کے لیے بتا سکتی ہوں اس طرح سے دیکھا کیسے لکھیں گے رکھا دیکھا دیکھا پالا ٹھیک ہے اس سوال کو آپ کتاب کی اوپر ہی حل کریں گے ٹھیک ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ یا آج کے جو مشکی سوالات ہیں سوال نمبر ایک اور دو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگے ہوں گے اگر پھر بھی کوئی مشکل پیش آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ